اسلام علیکم دوستو آپ اگر بلاغر ہیں اور آپ نے اپنا بلاغ ورڈ پریس پر ہوسٹ کر رکھا ہے تو آپ کے لئے گوگل نے بہت ہی امیزنگ پلاگ ان لانچ کر دیا ہے جس سے آپ اپنی پوسٹ یا شارڈ ویڈیوز کو سٹوریز کی شکل میں شیئر کر کے مزید ٹریفک جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے یا آپ کوئی امیج یا ویڈیو کو سٹوریز کی شکل میں پوسٹ کریں گے تو یہ گوگل کے سبی پلیٹ فارم پر خاص کر گوگل نیوز کی ہوم پیج پر شو ہونے لگ جائے گی اور اگر آپ کی سٹوریز اچھی ہیں تو آپ کو مزید ٹریفک بھی ملے گی آج کی ویڈیو بھی اسی بارے میں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹوریز کیسے شیئر کرنی ہیں اور اس کو کیسے پبلش کرنا ہے اور اس کو کیسے گوگل نیوز کی ہوم پیج پر لے کر آنا ہے اور اس کے لئے آپ کو کون کون سے پلاگ انز کی ضرورت پڑے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرنا مت بولیے گا سب سے پہلے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا لوگن پینل اوپن کر لینا ہے جو بھی آپ نے لوگن کا یوریل رکھا ہوگا میں نے تو ابھی لوگن رکھا ہوا تھا آپ کچھ بھی ایڈمن ہوگا لگن والی اوپشن پہ جا کر ایڈ نیو والی بٹن کو کلک کریں اور سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے اے ایم پی یہ وہ پلاگ ان ہے جو آپ کی سٹوریز والے پلاگ ان کو انسٹال کرنے سے پہلے انسٹال کرنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر آپ کی سٹوریز ورک نہیں کرے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور ایکٹیویٹ کر لینا ہے آپ اس لگن کی سیٹنگ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفولٹ اس کی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے ابھی میں اس میں مائنر سے چینجنگ کروں گا اور اینڈ میں سیو کا بٹن کلک کر دوں گا موسیقی موسیقی دوبارہ ایڈ نیو پلاگ ان والے بٹن پر کلک کریں گے اور سرچ والی اپشن میں جا کے لکھیں گے ویب سٹوریز لیفٹ طرف جو پلاگ ان آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو انسٹال کر لیں گے اب ادھر ایک اپشن آپ کو سٹوریز کا شو ہونے لگ جائے گا ادھر آپ کلک کر کے ڈیش بورٹ پر کلک کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آپ ابھی سٹوریز والے ڈیش بورٹ پر آگئے ہیں اور آپ کریئیڈ نیو سٹوریز کو کلک کر کے نیو سٹوری ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کہیں بھی کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ایمج لگا سکتے ہیں ویڈیو لگا سکتے ہیں ابھی ہم کوئی بھی ایک ایمج سلیکٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بٹن کو یا پکچر کو لنک کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں کسی بھی پوسٹ کا لنک اس کے ساتھ اٹیج کیا جا سکتا ہے فار زیمپل آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے ایک پکچر کو ویسے ہی زوم کر کے سیٹنگ کے طور پر آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ کوئی بھی ٹائٹل یا کچھ بھی ایڈ جو انا ورڈنگ کچھ بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ہوم پیج سیٹنگ کا جو پکچر اس کے اوپر لگائی تھی ابھی اسی کے مطابق ہم ہوم پیج کی کوئی بھی ٹائٹل اس کو دے دیں گے اس کا بیگرانڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی رائٹ طرف میں اس کا منیو دیا ہوئے اس میں آپ اس میں سے کوئی بھی اس کا بیگرانڈ یا کلر یا فانٹ سٹائل کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں اب اس کے ٹرانسپیرنٹ ہے میں اس کو ابھی کوئی اور کلر دے دیتا ہوں اور اس کو پھر لنک کروں گا کسی پوسٹ کے ساتھ یا مین ویب سائٹ کے ہوم پیج کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ایک لنک والا بٹن بنا ہوئے اس میں ہم اپنا کوئی بھی پوسٹ کا لنک ڈالیں گے یا اپنے ہوم پیج کا لنک ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس کی طرف آپ اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک ادھر برینڈ لوگو سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی آپ کی ویب سائٹ کا لوگو ہوگا آپ بے شک اسی کو سیلیکٹ کر لیں جیسا کہ میں نے ابھی اپنی ویب سائٹ کا لوگو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ہم ابھی پریویو میں جا کر چیک کر لیں گے کہ یہ پوسٹ ہماری کس طرح نظر آئے گی سیم لائک جس طرح آپ سٹیٹس لگاتے ہیں ویسے ہی یہ آپ کو شو ہوگی جیسے ہی آپ کوئی موبائل میں انڈرویڈ میں یا کسی اور موبائل میں آپ گوگل نیوز کو کلک کرو گے یا کوئی ویب سائٹ پر سرچ کرو گے تجھے سٹوریز کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی اس سٹوریز کو ہم کوئی ٹائٹل دے لیتے ہیں ٹائٹل کے بغیر بھی ہم سیف کر سکتے ہیں لیکن ٹائٹل سے کیا ہوگا ہم اب آسانی سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے اس کو پبلش کر کرنے کے لیے کلک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پبلش ہو چکی ہے سٹوریز والے بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہم نے جو بھی نیو سٹوری بنائی تھی وہ ادھر فرنٹ پر شو ہونے لگ گئی ہے جو آخری کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے گوگل نیوز میں جا کے اپنی ویب سائٹ کو اپروو کروانا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پبلشر سینٹر اوپن کر لینا ہے جیسا کہ ابھی میں نے زوم کر کے دکھایا آپ کو اس میں جا کر آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ایڈ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی یہ ایک نیو ویب سائٹ ابھی ایڈ کی ہے گوگل والے اس کو ریویو کریں گے اور کچھ ہی دن میں اپروو کر دیں گے جس سے میری سٹوریز گوگل نیوز میں شو ہونے لگ جائے گی جیسے ہی آپ کی ویب سائٹ اپروو ہو جائے گی تو آپ جو بھی سٹوریز شیئر کریں گے وہ گوگل نیوز کے اوپر کوئی بھی یوزر اس کو دیکھ سکتا ہے چاہے اس نے آپ کی ویب سائٹ سبسکرائب کیا ہو یا نہ کیا ہو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کیجئے گا